ایشیا کپ دوہزار تیش جس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بہت زیادہ پاپٹ بھیلنے پڑے تھے بلاخر کل اس کا پہلا میچ جو ہے وہ ملتان کے نیشنل کرکٹ سٹریڈیم میں پاکستان اور نیپال کے درمیان کھیلا جائے گا لیکن اصل مقابلہ جو ہے وہ دو سیپٹمبر کو پالیکیلی کے میدان پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جناب جو میچ ہوگا اس میں ہوگا اور اسی میچ کو لے کر بھارتی میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ خوشیاں منا رہا تھا اور ڈھولڈ مکے کر رہا تھا کہ جناب دیکھیں ہمارے جو کیل راہل ہیں ان کی واپسی ہوگئی ہے ہمارے شراہ سیر جو ہیں وہ جناب انجری سے ریکاور کر چکے ہیں اس لیے جناب دو سیپٹمبر کو ہم پاکستان کو نہ صرف جناب ہرائیں گے بلکہ پاکستان کو بڑی بری حالت میں جناب جو ہے وہ ٹھوکیں گے بھی بھارتی میڈیا کا ایک سیکشن جو ہے وہ اب تک یہ کہہ رہا تھا کہ جناب جو پاکستان اور بھارت کے درمیان دو سیپٹمبر کو میچ کھیلا جانا ہے اس میں سیونٹی پرسنٹ چانسز جو ہیں اگر آن پیپر پلیئرز کی پرفارمنس کی بات کی جائے تو پھر سیونٹی پرسنٹ یہ لگتا ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ وجیتہ ہوگی جبکہ پاکستان کے جو چانسز ہیں وہ انتہائی کم ہے اور بات یہ بتائی جاتی تھی کہ دیکھیں پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے اس نے بی یا سی ٹیمو کے خلاف زیادہ کرکٹ کے لیے ہے اس لیے پاکستان کے جو چانسز ہیں وہ انتہائی کم ہیں لیکن آج اب سے چند منٹ پہلے بھارتی کرکٹ ٹیم کے جو کوچ ہے راہل ڈریورڈ ان کی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے جناب ایک ارب چالیس کروڑ بھارتیوں پر جو بجلیاں ہیں وہ گرا دی ہیں اور ان کی اس ٹیٹمنٹ کے بعد بھارت کے جو لیجنٹری بیٹسمن ہیں وریندر سہواد صاحب ان کا بھی ایک بیان جو ہے وہ میرے سامنے آیا ہے اور وہ بیان بھی بھارت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے سو راہل ڈریورڈ نے کیا کہا ہے کیل راہل جناب پاکستان اور جو نپال کا میچ ہے اس کے لیے اویلیبل نہیں ہے مگر کیا وہ سوپر فور کے جو رہوں کے میچز ہوں گے ان کے لیے اویلیبل ہیں اس پر بھی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اس کے علاوہ وریندر سہواد کا بیان بھارت کے لیے کس قدر خطرے کی گھنٹی ہے اور بھارتی میڈیا اب جناب اس وقت کیوں ماتم منانا شروع ہو چکا ہے یہ ساری ڈیٹیلز ایک ایک کر کے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن سب سے پہلے جناب اس وقت جو ویڈر اپ ڈیٹ آئی ہے پالی کے لیے کی وہ بڑی خطرناک ہے دیکھیں پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ جناب یہ جو ایشیا کپ ہے اس کو ورلڈ کپ کی تیاریوں کے طور پر لیا جائے اور بھارت پاکستان بنگلہ دیش سر لنکا اور افغانستان یہ پانچ سیمے جنہوں نے ورلڈ کپ دوزار تیس کیلنا ہے ان کو جناب جو بہتر چانسز ہیں جو کمپیٹیٹیو کرکٹ ہے وہ جناب ایشیا کپ کے دوران مل جائے لیکن بھارتی کرکٹ بورڈ کی جو مکاریاں ہیں بھارتی کرکٹ بورڈ کی جو چلاکیاں ہیں یا بھارتی کرکٹ بورڈ کا جو بگز پاکستان ہے اس کی وجہ سے جناب پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو فیل وقت ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا تھا اور پاکستان میں صرف چار میچز جو ہیں وہ شیڈیول کیا گیا جبکہ نو میچز جو ہیں وہ سر لنکا میں کھیلے جانے حالانکہ پاکستان جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ جناب جو نو میچز ہے وہ اگر آپ نے نیوٹرل رینیو پر کھیلنے ہیں تو دبائی اس کے لیے بیسٹ آپچن ہے وہاں پر جناب جو میچز ہیں وہ ففٹی آورز کے کمپلیٹ کھیلے جائیں گے لیکن بھارت نے چکے جو وادے وائی تھے وہ سر لنکا کے ساتھ کر رکھے تھے سو اس لیے جو باقی بھی ایشن کنٹریز تھی انہوں نے جناب سر لنکا کے ہاتھ میں ووٹ ڈالا لیکن اب جناب جو پالی کلے کی کینڈی کی ویدر اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے مطابقا نائنٹی پرسنٹ تک جناب جو بارش کے چانسز ہیں وہ دو سپتمبر کو جناب پالی کلے میں ہیں اور پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہے وہ بہت زیادہ جناب بارش کی وجہ سے ایفیکٹ ہو سکتا ہے اور یہ میچ جو ہے اگر بارش نائنٹی پرسنٹ ہو گئی تو پھر یہاں تو ابینڈن ہو سکتا ہے یا جناب یہ ففٹی آورز کا کمپلیٹ میچ نہیں کھیلا جائے گا بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈاک ورث لویس سسٹم ہے اس کے مطابق جناب کھیلا جائے اور ریزلٹ بھی جو ڈی ایل ایس میتھڈ ہے اس کے مطابق آئے سو مکار بھارت جو ہے وہ اپنے ہی پلان میں پھنچ چکا ہے اور پاکستان کو جو جناب پاکستان کے حالت ٹائٹ کرنا چاہتا تھا اب جناب ان کی اپنی حالت جو ہے وہ ٹائٹ ہو چکی ہے اور اس کے پیچھے دو بنیادی ریزنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ جناب میں جو ہے وہ بارش کی نظر ہو سکتا ہے دوسرا جو بنیادی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے جو زیادہ تر پلیئرز ہیں وہ انجریز سے ریکاور ہو کر آ رہے ہیں اور زیادہ تر میں نے اس لیے کہا کیونکہ جتنے بھی پلیئرز ہیں جسپریت بھومرا انجریز سے ریکاور ہوئے جناب جو کیل راہول تھے شہرہ سیر ہے وہ انجریز سے ریکاور ہوئے اور اس کے علاوہ ویرات کولی روئی شرمہ ان کا جناب گیپ جو ہے وہ اوڈی اے کرکٹ کا زیادہ ہو چکا ہے سو ان پلیئرز کے لیے جناب یہ جو پاکستان اور انڈیا کا دو سپٹمبر کا میچ تھا یہ بڑا عام ترین تھا لیکن آج جناب جو بھارتی کرکٹ ٹیم کے کوچ ہیں راہول ٹریوٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی جن کیل راہول جن کو ایشیا کپ کا جب سکارڈ اناؤنس کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھے کہ ان کو جناب نکل ہے اور یہ نکل ریکاور بھی ہو سکتا ہے اور اس کو ٹائم بھی لگ سکتا ہے تو اب ان کے بارے میں جو ابتدائی اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب کیل راہول جو ہیں وہ ایشیا کپ کا جو فرسٹ راؤنڈ ہے جس میں بھارت نے پاکستان اور نیپال کے خلاف میچز جو ہیں جو میچز کھیلنے تھے ان سے یہ باہر ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اب فیل فور بھارتی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ایشیا کپ دوہزار تئیس کے لیے ٹریول نہیں کریں گے اور چار سپٹمبر کو جو جناب باقی میچز ہیں سوپر فور کے میچز ہیں ان کے لیے پھر ان کی جو فٹنس ہے وہ جانچی جائے گی اور چار سپٹمبر کو پتہ چلے گا کہ شیرا سیر جو ہیں اور سوری کیر راہول جو ہیں وہ ایشیا کپ کے جو سوپر فور کے میچز ہیں ان کے لیے بھی اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں سو بھارت کا جو مین وکٹ کی پر بیٹسمن ہے جس نے نمبر فائی پر کھیلنا تھا جناب وہ ایشیا کپ سے پہلے انجر ہو چکا ہے اور اس کی انجری جو ہے وہ بھارت کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ ورندر سیوا کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اسی چیز کے ساتھ لنک کرتی ہے دیکھیں بھارت کے پاس آپچنل جو ہیں وہ لیمیٹیڈ ہیں بھارت کی عبادی ایک ارب 40 کروڑ ہے اور ان کے ہارتک پانڈیا نے کہا تھا کہ جناب ہم تو دو سے تین ٹیمیں جو ہیں وہ کسی بھی میدان پر اتار کر کوئی بھی میٹ جو ہے وہ جید سکتے ہیں لیکن ان کی حالت اتنی جناب اس وقت ٹائٹ ہو چکی ہے کہ ان کے پاس بیک اپ وکڈ کیپر ہونے کے باوجود ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ انہوں نے کھلانا کس کو ہے کیونکہ جس ایشان کشن کا نام لیا جا رہا ہے کیونکہ فرسٹ پیورٹی بیک اپ وکڈ کیپر کے طور پر ایشان کشن ہے لیکن ایشان کشن جو ہیں ان کو اتنے ریگولر چانسز نہیں دیے گے اور نمبر فائی پر تو جناب انہوں نے ابھی تک کا اپنا جو کیریئر ہے اس میں بیٹھنگی نہیں کی ہوئی تو پھر جناب ان کو کھلایا کہاں پر جائے گا یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ کچھ دن پہلے جو بھارتی میڈیا ہے وہ ایشان کشن کے جو سٹیٹس ہیں وہ دکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں اوڈی اے کے اندر جناب ایشان کشن جو ہے اس کا ابھی تک کا جو سٹرائک ریٹ ہے ایک سو ساتھ ہے اور پاکستان کے ٹی ٹونڈی پلیئرز کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ ٹی ٹونڈی کے اندر ایک سو ساتھ کا نہیں ہوتا یہ جناب آپ سٹیٹ ہمارے موہ پر مارے تھے نا اب ذرا حقیقت بڑے آرام سے سنیے گا نا ڈاؤٹ ایشان کشن نے سولہ میچز کھیلے ہوئے ہیں اب تک جناب اپنا جو ان کا ایک لیمیٹیڈ سا کیریئر ہے اس کے اندر چھ سو چورانوے راند زنو نے بنائے ایک سو ساتھ کا جناب ان کا سٹرائک ریٹ ہے لیکن جب اس کو ڈائسیکٹ کیا جاتا ہے کہ سولہ آئیننگ زنو نے کس کس ٹیم کے خلاف کھیلی کس کس وینیو پر کھیلی کس کس پوزیشن پر کھیلی تو بھائی جن ذرا آپ تحمل سے سن کے جناب اپنر کے طور پہ ایشان کشن نے میچز کھیلے چھے اور چار سو پچیس رنز بنائے یعنی کہ ان کو جتنی کامیابی اب تک ملی ہوئی ہے وہ ایز این اپنر ملی ہوئی ہے اور سٹرائک ریٹ ہے جناب ایز ا اپنر ان کا ون ٹونٹی فائیو کا اور دو سو دس ان کا ہائیست ہے بنگلہ دیش کے خلاف بنگلہ دیش میں تو اس کے بعد جناب نمبر فور اور نمبر ون ٹونٹ پر انہوں نے چار ایننگز جو ہیں وہ کھیلی ہوئی ہیں اور ان چار ایننگز میں انہوں نے بنائے ہیں ایک سو تریسر ٹھنٹ اور اس میں جناب ایک سو دس کا ان کا سٹرائک ریٹ ہے اور جن ٹیموں کے خلاف انہوں نے کھیلا ہے نمبر فور پوزیشن پر ان میں سر لنکا ہے اور ساؤت افریقہ ہے اور ساؤت افریقہ کے خلاف جناب ان کا ایک میچ میں فلاپ تھے ایک میچ میں ان کی ففٹی تھی سر لنکا کے خلاف بھی نمبر تری پر ایک فیفٹی اور ایک فلاپ تھے اب آتے ہیں جس پوزیشن پر ان کے کھیلنے کے چانسز زیادہ ہیں فورت پوزیشن پر وہاں پر بھائی جان انہوں نے چھے انکز کھیلی ہیں ایک سو چھے رن ٹوٹل بنائے ہیں اور ستا سٹھ اشاریہ زیرو نو ان کا جناب سٹائیک ریٹ ہے اور جن ٹیموں کے خلاف انہوں نے نمبر سکس پر کھیلا ہے ان میں آتا ہے زمواوے ساؤت افریقہ اور نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ کی جو تگڑی ٹیم کے خلاف انہوں نے نمبر افور پر کھیلا تھا اس میں انہوں نے رنز بنائے تھے پانچ آٹھ اور سترہ تو بھائی جان ذرا بتائیں کہ اب آپ نے اشان کشن کو فٹ کہاں پر کرنا ہے آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں تو اگر ہم مال لیں کہ اشان کشن کھیلتے ہیں ایز ایل اوپنر کیونکہ ان کو زیادہ سکس اوپنر کے طور پر ملی ہے تو پھر ونڈن پر کون کھیلے گا کیونکہ انڈیا کے پاس جو اوپنرز ہیں وہ تو اویلیپل ہیں روحی شرما اور چھوپنگل کی صورت میں اور دونوں جناب اچھے اوپنر ہیں اور نمبر تری پر ان کے پاس ہیں جناب ویرات کولی سو کیا ویرات کولی کو نمبر فور پر بھیجا جائے گا اگر ویرات کولی کو نمبر فور پر بھیجا گیا تو پھر جناب ورندر سیواغ جو ہیں وہ آپ کی اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے کیونکہ دوزار اکیس کے ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ میں جب پاکستان سے جو فرسٹ میچ بھارت ہارا تھا اس کے بعد نیوزی لینڈ کے خلاف سیکنڈ میچ میں عشان کشن جو تھے وہ ٹیم کے اندر آئے تھے اور وہ ایز این اوپنر کھیلے تھے روحی شرما جو تھے وہ ونڈون پوزیشن پر چلے گئے تھے اس وقت جناب ورندر سیواغ نے کہا تھا 2007 ورلڈ کپ سچن بیٹیڈ ایٹ فور اور پھر جناب جب پوری ڈیٹیل میں جائے ان کے پورے بیان کو پڑھا جائے وہ کہتے ہیں کیونکہ سچن ٹنڈولکر کو 2007 کے ورلڈ کپ میں جو اوڈی ای ورلڈ کپ تھا اس میں اوپنر سے اٹھا کر نمبر فور بنا دیا گیا تھا سو جناب اگر ورات کولی کو نمبر فور بھیجا جاتا ہے تو ورات کولی نے نمبر فور پر اوڈی ای کے اندر لازٹ ٹنگ جو بیٹنگ کی تھی وہ 2020 کے اندر کی تھی اور دو سو پچپن ایننگز جو ہیں وہ ورات کولی اوڈی ای کے اندر بیٹنگ کر چکے ہیں ان میں سے دو سو دس ایننگز میں ورات کولی نے نمبر ثری پر بیٹنگ کی ہوئی ہے سو اکارڈنگ ٹو ورندر سیواغ اگر آپ کے پاس ایک سکسس فارمولا ہے تو پھر بھائی جن آپ اس کی جگہ پر ایک نیا فارمولا کیوں ٹرائی آؤٹ کریں گے اور بھارت کی جو اس وقت مینجمنٹ ہے وہ اتنا ٹپ فیصلہ نہیں لے گی کیونکہ اگر شکست ہو گئی تو پھر جناب راہول ڈرائیورڈ رگڑے میں آئیں گے روحی شرمہ رگڑے میں آئیں گے اور ورات کولی جو ہیں وہ بچ جائیں گے سو جناب ورات کولی اور روحی شرمہ کی ویسے ہی اچھا پھر جناب اشان کشن جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ان کو نمبر فور پر بیٹنگ کروا دی جائے لیکن اگر ان کو نمبر فور پر بیٹنگ کروا جاتی ہے تو پھر جناب جو ان کے پاس شہرا سیر ہیں جن کو 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد نمبر فور کے لیے تیار کیا گیا تھا وہ کہاں پر بیٹنگ کریں گے وہ نمبر فائیو پر کریں گے وہ وہاں پر فیل ہوگے تو پھر کیا ہوگا سو جناب اشان کشن کے لیے جو واحد پوزیشن بچتی ہے وہ نمبر فائیو کی بچتی ہے اگر عشان کشن کو نہیں کھلا سکتے تو پھر ان کو سنجو سیمسن کو کھلانا پڑے گا اور سنجو سیمسن کو اگر یہ کھلاتے ہیں تو پھر اگر جناب میچ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ سنجو تو اپنی وکٹ جو ہے وہ جناب تھرو کر کے چلا جاتا ہے بیس پچیس رنز کے بعد اور بھارتی میڈیا اکثر جناب سنجو کو ٹرول کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے آپ آسمان تک کا سفر اگر کہہ لیں کیونکہ چاند پہ گئے ہیں تو وہ چاند کا جتنا سفر بنتا ہے اتنی پریشانیاں بھڑ چکی ہیں سو بھارت کے لیے آپشنز لیمیٹیڈ ہیں پاکستان کو جناب تنز کرنے والے کہ پاکستان میں وہیں پلیئر ہیں وہیں بابے کھلاتے رہتے ہیں تو بھائی آپ کا ٹیلنٹ کہاں پر فیٹ کریں گے وہ ٹیلنٹ آپ کا کہاں پر جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسندے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ